مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ ونعوذ باللہ من شروری انسطنا ومن سیئات اعمالنا من يحجب اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا آدی لأمه واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لأمه واشهد ان تجدنا وثندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ورحابه وبارت وسلم تسليما كثيرا اما بعد عن ابي قلالة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقال مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْلَّوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُنْ حضرت ابو خریرہ رضی الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یومِ آخر اکثر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا آموٹ رہے اور دوسری حدیث صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْقَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَذِلُّ بِعَائِلَ النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبُ کہ ایک بندہ ایک انسان باوقات کوئی کلمہ دبان سے نکالتا ہے کہتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے پوری طرح سوچ کر سمجھے نہیں کہتا بے پروائی میں ایک کلمہ دبان سے نکال لیتا ہے وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنا جہرہ دور تک جرہ دیتا ہے جتنا مصرق و مغرب کے درمیان خاصلہ ہے اس سے بھی جارہ اتنے نیچے جہنم میں جرہ دیتا ہے اسی معنی کی تیسری حدیث اور جب غرارہ سے مرگی ہے عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمت من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لہا بالا یفعو اللہ بیہا درجات وَإِنَّ الْعَفْدَلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَةُ اللَّهِ تعالی لَا يُلْقِلَهَا بَالَمْ يَحْوِی بِحَابِ جَهَنَّمُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس فرمایا کہ ایک بندہ ایک انسان باروقات کوئی قلمہ کہتا ہے اللہ کی رضا منزی کا یعنی ایسا قلمہ جو اللہ کو پسھ کرنے والا ہے اللہ کی رضا سے مطابق ہے ایسا قلمہ زبان سے نکالتا ہے مَا يُلْقِلَهَا بَالَمْ جب وہ قلمہ قبان سے نکال رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی اس قلمے کی بدولت اس کے درجات بہت بلنگ فرمانے تھے اور اس کے برات بالوقات ایک انسان کوئی قلمہ قبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے ناراضی پر مستمر ہوتا ہے اور اس کو نکال کے وقت بھی جو کوئی خاص توجہ نہیں کرتا بے پرگاہی میں نکال دیتا ہے لیکن وہ قلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے یہ تینہ حدیثیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ گبان کے گناہوں سے آدمی حفاظت کا اکمام کریں اور اس گبان کو اللہ تعالیٰ کی مرویات میں تک کریں اور اس کی ناراضی کے کاموں سے اس کو بچائیں بچھے جو میں نے عرصیہ تھا کہ ہم لوگوں کے لئے بہت زیادہ احتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور اس کی طرف بہت زیادہ احتمام کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ گناہ سرگر نہ ہو ان گناہوں میں جہاں اس رفعہ شروع ہوا ہے زبان کے گناہوں کا کہ کیونکہ یہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی باتاوقات سوچے سمجھے بغیر بے پروائی کی حالت میں باتیں گر لے کر اور وہ اس کے لئے سخترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں اس لئے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو اگر کوئی اچھی بات کہنی ہے تو کہو ورنہ ہاں موٹھ رہا اللہ کے لئے دلالوں میں یہ زبان جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی ذرا گوھر کرو کتنی عظیم نعمت ہے کتنا بڑا انعام ہے اللہ بارت و تعالیٰ سے جو ہی عطا فرما دیا اور ایسی یہ مچین کا فرما دی ہر انسان کو کہ جو پیدائیس کے وقت سے لے کر مقتے دم تک فات دے رہی ہیں چل رہی ہے اور اس طرح چل رہی ہے کہ ذرا سا آدمی ایادہ کر لے اور یہ کام کرنا چلو گا کہتے ہیں کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت نہیں کی کوئی پیسہ کل نہیں ہوا اس وقت سے نعمت کی قدم نہیں ہوتی اس نعمت کی قدم نہیں ہوتی جو بے مانگے بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں یہ بیٹھے بٹھائے مل گئے اور کام دے رہی ہے اس کو متحصد چرا رہے ہیں جو چاہتے ہیں گھوٹ پکھنے ہیں جو چاہتے ہیں کیا جاتے ہیں دمکی زبان کو اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھا جو محروم ہیں کہ زبان ہے لیکن اس نے قوتیں گویا ہی نہیں بولنے کی طاقت نہیں آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہنے ہی سکتا جل میں جذبات کر رہا ہوتے ہیں انسا اضحام نہیں کر سکتا اس شخص سے پوچھو کہ یہ زبان کس کے بڑی نعمت ہے کتا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ کہنے ہمیں آپ کو دے دی بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنف یا بغیر کسی دیتے جو مل گئے ذرا تطور کرو بڑھانا کرے بڑھانا کرے کسی وقت یہ ہو کہ یہ زبان کام کرنا بند کر دے اور کس گوڑنا جاتے ہو نہیں گوڑنا جاتا تو اس وقت دیکھو کہ کس بیچارگی کا آدم ہوتا ہے ایسی بیبسی کا آدم ہوتا ہے میرے قدید ابھی حال میں ان کا آپریشن ہوا تو وہ بتائے تھے کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر ایسی گزری جو ہوش میں آگے لیکن ہوش میں آنے کے بعد سارا جسم بہت ہے ابھی تک تو کیا شدید لگ رہی ہے اور سامنے آدمی موجود ہے اس کے کہانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو لیکن زمان نہیں ہوگتی تو وہ کہتے ہیں کہ چند آدھا گھنٹہ اس حالت میں بودھا ہوگا کہ زمان سے وہ یہ کلمہ نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے پانی پلا دو کیا ہم لگ رہی ہے لیکن نکال نہیں سکتے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں یہ اپنے سکتلیم سے آدھا گھنٹہ کوئی نہیں بودھا تو یہ آدھا گھنٹہ کی حالت میں بودھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہاں نہیں جاتا تو آدھا تو آدھا تو آدھا تو آدھا میں یہ نعمت آدھا فرمائی ہوئی ہے ہمیں آدھا کو زمان ارادہ کیا ایسا حالت میں کریکشن لگتا ہے زمان میں اور زمان میں کہ زمان میں ارادہ پیدا ہوا کہ فرد کلمہ بولا جائے اسی علم ہے یہ زمان وہ کلمہ بول سے بتا جاتی ہے یہ ایسا کریکشن لگتا ہوا ایسا قائل فرمایا ہے ورنہ اگر انسان سے اوپر چھوڑا جاتا جبنے تم خود استعمال کرو یہ زمان کو یہ زمان کس جگہ جائے کی تو حل ہم نکلے گا کس جگہ جائے کی تو بے نکلے گا کس جگہ جائے کی تو جیو مرمین نکلے گا یہ باقاعدہ علم اگر سیکھ کر اور پھر اس سیکھ کو استعمال کرنا پڑھتا تو دیکھو کسی بھی بہتا ہوا علم اگر ستری طور پر انسان کے اندر یہ بات ڈالگی کہ جو لفظ بولنے جا رہا ہے وہ خرص سے زمان سے نکل جائے یہ اتنی بڑی نیمت ہے لیکن اس نیمت کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ تم دیکھو کہ تم خود اٹھا لیا تھی یہ ماشین تہیں تے کسی کو پاس تے خرید کے لیا تھی یہ ماشین یہ اللہ جللہ جلالہو کی آقا ہے جو اس نے آقا فرما دی تو یہ تمہاری ملکیت نہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے کسی کبھی ہوئی امانت ہے اللہ جللہ جلالہو نے آقا فرمای ہے امانت کے طور پر جو میں تم اس کو اتنی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں جب ان کی آقا ہے ان کی آمانت ہے ان کی دی ہوئی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کو اس زبان کو انہی کے رضا کے متاضد استعمال دیا جائے یہ یہ نہیں کہ جو جینا ہے بگ گئے جو اللہ جلالہ کو اٹھا لیا کے ارکام کے متاضد بات ہے وہ نکالو جو نہیں ہے گمت دکھا لیں تو اس لیے یادہ فرمائی گئی ہے کہ تمہارے اپنے افتیار کی بات نہیں اپنے خواہشات کی بات نہیں یہ سرکاری مشیر ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس کو حبیت کے مرضی کے متاضد استعمال دیا اور اللہ کو انہی کے متاضد استعمال دیا اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صحیح استعمال کر لے جیسا بھی حدیث میں پڑھا لیا کہ ایک کرمہ زبان سے نکالا اس نے پروائی میں نکال دیا وہ ہاں جیان کی نہیں تھا نکال دیا تو اس کرمہ کے وجہ سے اللہ تعالی نے جانے کتنے گھڑا جانت برند برما دیتے ہیں کتنے عجو سواب آتے ہو رہا ہے اسی زبان سے اب دیکھو یہ جو ایک انسان کاثر سے مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسی زبان سے برادت تو ہوتا ہے کہ کرمہ پڑھ لیتا ہے شہادت دے گیتا ہے اَشْحَدُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اَشْحَدُ اللَّهِ اَمْحَمَدَ بَسْمِدُ اللَّهِ یہ شہادت دے گیتا ہے تو اس سے پر ایک جوافت تھا اس کے بعد مسلمان ہو گیا پر جہنمی تھا جنبی بن گیا اللہ کا محبوب بن گیا نبی کریم صحرؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا امت کے اجابت میں شامل ہو گیا تو یہ کہے تو برادت ایک اس قلے میں سے جو زبان سے دکار ہے اچھا دو اللہ ایڈا اللہ سبحانہ امدہ رسول اللہ اتنے بار انقلاب اس نے بطا کرتی اور ایمان لائے کے بعد ایک بطا بار زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے کہہ دیا واضح میں آتا ہے کہ میتا نے عبر کا آدھا برلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ کرتی اتنا عظیم چھوٹا سے کرے وہ زبان سے آدھا کیا اور درجات میں انسان کے اتنا رات آئی دھمایا کہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ واضحامد ہی سبحان اللہ العوین دو کلیمے ہیں ترمایت دوڑوں ایتے ہیں کہ جوان کا ہرکے پھوٹے جوان کی تیرے میں آدھا ہو گئے میزان عمل میں بہت بھائی اور محمان کو بہت محبوب یعنی اللہ جلدہ رہنو کو بہت محبوب تو درجات میں کہی جب یہ لفاؤں یہ مچھین عزتہ نے ہیسی بنائی ہے کہ اتنا روح اس کا بدل دو اور صحیح طریقہ دے اتنا شروع کر دو تو دیکھو یہ تمہارے نہ بھائی آمار نے کچھا اللہ پر کرتی ہے جنب سے کیسے گھر بناتی ہے تمہارے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کس طرح میں آدھا کہاتی ہے اللہ کہاں ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے زمان کو تر رکھو تو دیکھو کس طریقہ سے درجات میں ترکی ہوتی ہے حدیث میں پوچھا ایک سارگی نے کہا صرف ادھر اول کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اول ہے کہ تمہاری زمان اللہ کے ذکر سے تر رہے چل کے بیٹھے اور اس پر رہے اللہ کے ذکر سے اور کسی قریمے کے ذریعے تم نے کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی سکھا دی چھوٹی سی ایک منٹ کے اندر اور چھوٹی سی بات بتا دی کوئی آگے نماز غلط کر رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے چکے سے جا کر کنائی میں مابچ اپس سے نرمیزہ بتا دیا تو وہی اس میں یہ غلطی ہے اس طرح کر لیا تھا یہ تمہیں بتا دیا یہ زبان کو تم نے سوال کیا ایک چل نماز کے اندر کچھ کی اس میں ہوتے اور تم نے نماز ٹھیک بڑھنی سنو کر دی اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ بڑھے گا اور ٹھیک طریقے سے بڑھے گا ان سب کا عجبہ سوال تمہارے نامے آمارے بیاد ایک چھوڑا کا کلیمہ یوں کہ کچھ کی ردی جانا ہے سارے انسان کی نمازوں کی بڑھا کام تم نے آسل کر ایک چھوڑے میں کلیمہ دین کے بات کے کسی شخص کو تکلیم تھی اور پیسہ نہیں رہا تم نے اس کی تکلیم اور پیسہ نہیں کو دور جبنے کے لیے کوئی دسلی کا کلیمہ کہہ دیا اس سے اور اس سے اس کے بیچارے کو بھی سواکت جہارت بن گئی کوئی دسلی آفل ہو گئی تو یہ کلیمہ جو تم نے کہا یہ تمہارے لیے ایک عظیم حضر و سواب جیس لیا تھوڑا کا کلیمہ حضیق میں فرمایا نبیہ کریم سلوہ اتوال اللہ صلی اللہ علیہ جب من عجزہ فترہ پسیہ بلدن فیل چلنا جو تب کسی عورت کو جس کا بیٹا دن ہو گیا ہو یا مر گیا ہو تو اس کو جا کے دسلی کے کچھ کلمات کہہ گے ایسی عورت کو تو دسلی کے کلمات جو یہ کہہ گا اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ کو تعالیہ جنک میں اس کا کو بیچ بہا جو لے پہنائیں گے اس کسیلی کا کریمہ کہنے ورث جو زمان کے نیک استعمال یہ اتنے راست کے ہو اللہ تعالیہ رکھو یہ راست کو ترکھ بدل دو اور ٹھیک تریتے کے اس کو استعمال کرلو تو دیکھو کہ کس تری کسیل سواب کے گھر رکھے تمہارے ڈامائیہ مال کوئی آگمی تھا اس کو آپ کو بتا جیے تمہیں بھئی دن سے ادھر سلے گا چھوڑی دیوانیں خیر بھی نہیں کیا کہ یہ نیشی کا کام ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے اس کے بدلے میں بے شمار ادھر سواب ترکھو یہ ہے حضور جو فرمائے کہ کلمہ انسان ایک دوان سے نکالتا ہے خیال بھی نہیں کرتا دیان بھی نہیں لیتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بے شمار تر جہاں اس کے بڑھا دی تو اس کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو یقین کرو کہ جنت کے دروازے کھل جائے اور اس کے بے شمار گناہوں سے ماتی کے دریہ بڑھتے لیکن خدا نے کرے اسی زبان کا غلق استعمال ہو ناجائل استعمال ہو تو یہی زبان انسان کو جہانم میں جن کی لے جاتے اور فرمایا ایک حدیث میں نبی یقین صلی اللہ صلی اللہ کہ جس میں لوگ جہانم میں جائیں گے تو جہانم میں جانے واہ ہو میں اکثر یہ کھل لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنی زبان کے کرسوت کی وجہ سے جہانم میں گئے جھوٹ بولا زیرت کی دوسرے کا زیرت بسایا دلاغالی کی اور دوسروں کی زیرت چندر حصہ لیا کسی کی تقلیف تول خوشی گئے دار کیا مغیر وگر یہ گناہ کے کام کیے اس کے نتیجے میں جہانم میں پہنچے زمان کہ سرسوت کی جانے میں جائے تو اس واپ پہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ مکین مل گئی ہے چل رہی ہے پیشی کتاب اور کوئی دھیان نہیں کوئی احضاظ نہیں کہ صحیح بات بول رہے ہیں یا حضور بول رہے ہیں اور جائے کام میں استعمال کر رہے ہیں ذرا دھیان سے استعمال کر آبو کر اٹھو بے خوابو مچ ہو کہ یہ ناجیز کام کرے اس کو صحیح کام میں استعمال کر تو یا تو صحیح بات بولو بلنہ فرمایہ خامل کر بلیق الخیرن و اللہ بلیق کسی بات یا نیشی کسی بات کر بلنہ خوابولتا ہے خوابولتا ہے خوابولتا ہے خوابولتا ہے اس سے کیا آپ نے غلط بولتا ہے کسی بات سے حدیث میں اس بات سرمانا کیا کہ زیادہ بول یعنی بات بات لوگ خوابولتا ہے بہت بول لیں خوابولتا ہے خوابولتا ہے چکی نہیں ہو کسی بڑھنے سے بیٹھ کیا تو دوسرے کو بولنے نہیں جاتی کسی بولے چلے آئے تو یہ جو کسرہ کے کلام جہاں بولنا یہ اس کو منع اشوان تک کیا کہ جب آدمی جانا بولے گا تو زبان کام نہیں رہ سکتی کچھ نفس جو بول کرے اور اس کے نفیجے میں آخری گناہ کے مختل آخر تو راستہ یہ ہے کہ زیادہ بول نہ لیں بول بول اور پھر زیادہ اس کو استعمال نہ فرمایا ایک بذر کا اشار ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو تولو کہ یہ کام کیا ہے چیز خریے 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 لگا یہ گاری خرید خریہ ہوگا یکو بے جگا آگا ہم ملتا آدھان کتھا بہتا ہے یکو V 9664 کو گاری خریہ ہوگا بے جگا کر آپ کا روکا ہوا ہوگا تو جنسا آپ کی ریوش کو ہٹائیں اپنے دیگر تو بات یہ نہیں آپ سے بے مہابا بولتے چلے جا رہے ہیں بولتے رکھو رکھو سید سید افغر رسین تھا حضرت اللہ سے جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے پہلے بے ان کے واقع سنائے آف رہا تھے حضرت میاں صاحب بلے عجوب غریب بذل تھے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے صاحب اکرام کے زمانے کی یادیں طالعہ کر اللہ تو یہ بذل سے حضرت صاحب جو صاحب بھی تھے اور وآلی صاحب ان سے بہت خاص تعلق رہتے تھے ان کے خدمہ نے بہت رسل سے جایا رہتے تھے حضرت صاحب بہت صاحب صاحب خمائن لگے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب درم صلال ایک کے خدمت میں حضرت میں حضرت نہیں آج عرب میں بات نہیں ملے بڑی حضر نہیں ہوئی اس سے کبھی ایسا نہیں ہوا اور عرب میں بات کرنے کا خیال باہر چیاؤ آج بہنے بیٹھا ایک چاہ خیال آج تو میں نے کہا جب کیا بجائے میں بچ کیوں خیال بائج عرب میں تنے بات جو میں بہت پوچھا تو کہنے لگے کہ بار حصل میں یہ ہے تو میں دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دو آج بیٹھتے ہیں تو بات یں چل پڑتی بات اور چاہ بیجا ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بالوقات ہم لوگ غلط باتوں کے مخترہ ہو جاتی تو میرا خیال یہ آیا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اعتماد کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے کہ بہت روانی سے بول سکیں یاد جب بولیں گے کچھ تکلیف کے ساتھ بولنا پڑے گا تو یہ جو بے مہابا زمان چلتی ہے یہ کسی درہ حامل آجی اس وقت میں کہتا کہ عربی میں بولنا چاہیے تاکہ بے ضرور دفت نہ ہو جب آنی میں ہون دفت کے تحتی ہو پھر فرمانے لگے کہ یہ ہماری نظار کسی ہے کہ جو بہت ساری اشراقیان اور بہت سارے پیسے لے کے چیرہ تھا سفر پر اور اس کا سفر ابھی منزل کا ساتھ منزل سے پہلے ہی ساری اشو کی احر جب تھوڑی سی رہ گئی جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اب ان کو بہت تھوپ تھوپ دیکھ بائی کے حس جت آئی تو میں جو بہت ضرور کی جب آؤ اس جب میں گزار دی اور یہ کتنے عمر کے لمحات اللہ تعالی نے حط فرمائے تے یہ سب محل دالت تھا اس منزل تک بہن کے لئے اس کو اگر صحیح کمال کرتے تو منزل تک بہن تک ہم بہر ہو جاتا لیکن ہم نے کن چیزوں میں اس کو حس کر دیا بیٹھ مجی تو اب دی چاہتا ہے کہ ان کو سول تو ہی دے اور اعتماد کے ساتھ اعتیاض کے ساتھ خوب خوب ان کو اعتماد دیا جن کو اللہ تعالی یہ سجیح آقا فرمائے تو ان کی حال جو یہ زبان اللہ نے دیا تو اس کو پھر استعمال کرو میرے جل اعتماد صدیق عقمر حضی اللہ تعالی مطای سجیح کے اعتماد وہ جو انبیاء صلی بات دو زمین پر ان سے افضل انسان سادہ نہیں ہوا وہ جناب بیٹھے زبان کو بگے بیٹھے اجاب چلو تاکہ انہا اورد می الموار اس زبان نے مجھے بڑی حلاف امی لالا تو اس وقت فابو کرنا کب بات ہزار سے ملیہ کے مو میں تنس آئی کے بیٹھے کہ تاکہ بلا ضرورت بات زبان سے نہ نکل تو بھائی یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے جنب بھی کوا سکتا انسان دو بھی کوا سکتا اللہ اچھا ہے اس کو خابو کرنے کی ضرورت یہ بے جگہ اتنے مال نہ ہو اور راستہ اتنے یہی ہے کہ کسر کے کلام سے انسان پرہی کرے وقت جتنے کسر سے کلام ہوگا اتنا ہی حضر دنان بہت حضرات ہوتے ہیں جو جن کا الاجی یہ ہے جو جب یہ کسی شیخ جو پاک جاتے ہے اتنا ہی تعلق قائم کرنے کے لئے دوریت کے لئے اس کے مناسب الگ مدخہ دنیز کیا جاتا ہمارے مریعال ایک ساب سے میرے واضح ماجد کل صلاح سے کسی اتنا آیا دیتے اور میں سی یادیشا کہ کوئی خان تعلق نہیں تھا بس ملے جللے آئے جب آ جانے شروع ہو گئے فتم ہونے کا نام ہی لے دیتے اور گھتو کرنے شروع کی سب کوئی اس کی انتہار ہے ایک خصہ اور دوسرا خصہ اور دوسرا خصہ ایک بات ختم ہو دوسری ہو گئے اس اب چکر تلتے رہے واضح کی چیار بلدار چکر رہے آخر میں جانے کچھ دن چبار انہوں نے واضح سلام کرتا درخاص میں آپ سے اس لائی تعلق کرنا چاہتا ہوں کھر اس لائی تعلق قائم ہو گیا اب پیسے نے جمجھے کوئی واضح بتا دو پڑھنے کے لئے تو واضح صاحب نے فرمایا تمہارا واضح ایک واضح واضح یہ ہے کہ اس زبان تک نا نا لے اس زبان کے اوپر آنے نا لے تو جو اللہ جل کے رہتی ہے اس کو قابو کر تمہارے آپ کو رضی باری سکھئے تو اس کو قابو کر تو اسی سے اس لائے ہو جو اس کو قابو کیا تو اس لائے ہو اللہ باری ہر ایک انسان کا علاج علاج ہو کہ یہ ہمارے ہاں جل پر ہے ایک وبا سبان کے استعمال یاد رکھو بل خدر نا گبشب ہو رہی بیٹھیں اور آبے جو بیٹھیں گے کچھ گبشب ہوگی یہ عام اب گبشب جب شروع ہو گئی تو اب اس کے اندر جھوٹ اس میں ہو رہا ہے ریبت اس میں ہو رہی ہے دوسرے کی برا یونسو بیان کی جا رہی ہے ایک اتار کہہ جا رہ ہے دوسرے کی کتنے گناہ ہو کا وضی ہو جاتے اللہ صلی اللہ بجائے تو بھائی سب سے زیادہ کام تو ہے اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں زیادہ ہو یہ اہمیت زیادہ ہو اللہ صلی اللہ اپنے رحمت سے ہم سب سے دل میں زیادہ فرما ہو تو زبان سے نکھلے صحیح بات نکھلے اور یہ خضوری سے بہت کریں کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اس میں زبان کے اندر زبان جیسا ہو جیسا 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 بہت 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 انسان کے لیے ہے تو اس کے گناہ بھی بے شماع ہے اس کے نیتیر بے شماع اور اس کے گناہ بھی بے شماع انہوں نے سے ایک گناہ جیسا اگلی حدیث میں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے وہ حدیث اے حضور افتا صلات ملقا اللہ اتصر مع بینا اليحیی و اتصر مع بینا رجل لہ دخل الگ آ رہا ہے حدیث مال تعالی ساعت ریب ساعت جوایت کرتے ہیں جو فرمایا رسول اللہ تعالیٰ نے کہ دیو شخ مَنْ يَقْمَنْ لِي مَابَنْ عَلْيَحْيَيْز وَمَابَنْ عَلْيَجْلَنْ عَضْمَنْ لَهُ الْجَرْنَةِ تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیو شخ مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنگت کی گارنٹی دیتا ہوں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جنگت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو جو مجھے دو چیزوں کی بہت بھی دے دے کیا فرمایا ایک اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہے اور ایک اس چیز کی جو دو کانگوں کے درمیان ہے یعنی کانگوں کے درمیان سے برانے شرمگاہ کہ اس بات کی زمانت دے دے کہ اس کا حلد استعمال نہیں کرے اور جو دو کانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زمان اس کی زمانت دے دے کہ یہ غیب استعمال نہیں ہوگی اور اس سے جھوٹ نہیں نکلے گا غیبت نہیں نکلے گی جلالہی کسی کی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ جو اس بات کی زمانت دے دے میں زمانت دیتا ہوں اس کو جنگت اللہ کا بارہ دکارہ کی طرف اتنی گوہ تحفیر پر بات اور حضرت عقبار نے عامر عزیرہ برانوں روایت فرما کہ قلتل یا رسول اللہ من نجات حضرت عقبار کے عامر صحابیوں وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اللہ نجات کیا جیو یعنی آخرت میں عذاب جہنم سے نجات کس طرح ہو کر کیا مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے نجات ہو جائے اور عزیرہ برانوں رضا بندی عطا فرما دیں اور جنت میں داخلہ ہو جائے جس کیا طریقہ رفت ہے تو آپ نے تین جملے اشار کرنا فرمایا ام سکھ علی کا لسانہ اس کا پہلا تقاضق یہ ہے کہ تم اپنے دمان کو اپنے قابو میں رکھو دمان کے قابو نہ ہونے بات اور تمہارا دھر تمہارے لئے قابو ہو جائے یعنی فضول بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کے ضرورت نہیں جب ضرورت ہو ضرورت ہے کہتا ہے جاؤ ضرورت کے بغیر نہ جاؤ تاکہ فضول کتنے میں مخترہ نہ ہو جو باہر کتنے من کی علا خصیت اور اپنے خطا پر یا کوئی غلطی ہو جائے کوئی جناہ ہو جائے تو افتر ہو تین نصیریں فرمائیں روائے نجات کے راستے یہ دین ہیں زبان قابو میں رکھو بھر میں زالتاں بھر میں اپنے وقت لگاو اور تیسرا خطا پر اپنے رو رو سے مراد یہ ہے کہ توضہ کرو نجامت کا اضاف کرو کبھی غلطی ہو جائے اور نازم ہو کر اس سے بات کرو اللہ کا بارک بتا رہے تو بھو رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا ہے اگر اس کے حال میں رونا نہیں جیسے اے شاہب ابھی کچھ دن پہلے پوچھے لے کہاں مجھے رونا آتا ہی نہیں میں پریشان ہوتا ہوں تو جو خود سے اگر رونا نہ آئے بہرک جاری طور پر تو اس میں پورے نہیں لیکن ندامت کرنے سے ہو اور پر سے ندامت ہو کر اللہ کا بارک بتا رہے کہ حضور اس سے افات کریں توضہ کریں کہ مجھ سے غلطی ہو ہم یا اللہ ماں فرمائے یہ تین باتیں فرمائے اتنا تحقیل فرمائی اپنے زبان سے استعمال کی ایک اور حضیث ہے حضرت ابو سید خودی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان کے جتنے بھی آزاں ہیں جسم کے اندر وہ سب سارے جزارے وہ زبان سے مقاتب ہو کر کہتے ہیں جس سے بھی آدھا ہے کیا کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اس وقت کہ ہم تیرے دعوے ہیں اگر تُو سیتھی رہی تو ہم بھی سیتھے رہے گے اور اگر تُو تیری ہوگی ہم بھی سیتھے رہے گے کیا مانا کہ یہ سارا کا سارا انسان کا جسم جو ہے یہ زبان کے تابعے ہوتا ہے کہ اگر زبان نے بلک کام پر میں شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں سارے کے سارے جسم جو ہے وہ گناہ میں مقرآ ہو جائے تو اس وقت سے سارے آزاں اس سے کہتے ہیں زبان سے کسی تھی رہنا تو انہا ہم بھی کسی وقت ستے گے تو تو سیتھے رہے ہوگے اور کسی وقت سے ہم ستے سارے جسم جو ہے آزاں تو اس وقت سے صوبہ کو یہ چاہتے ہیں زبان زبان سے کہتے ہیں سارے آزاں اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ہر کی قط میں چاہتے ہیں ہر دکتہ ہر کی قط میں بھی چاہتے ہیں ہر دکتہ ہر دکتہ یہ جا بہید ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ خوبہ رضا فرما دے کہ زبان سے پتاس کرے ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہمارے آپ کو سنائی نہ دیں تو اللہ ہی نے تو دوئیائی کی خوبت دی ہے زبان کو وہ اگر سارے آزاں ہونے دیں قیامت میں جا سارے آزاں بولیں گے دوائی دیں گے جہاد بولیں گا یہ سب ان کے اندر گوئی آئیت اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں سے یاد آیا کہ ایک صاحب سے جو پہلے زمانے میں انیسے صدی میں نیچریت کا بڑا زور تھا اور جو نیچری لوگ ہوتے تھے وہ جزانت کا اور ان سیدھوں کا انکار کہتے تھے کہ یہ فطروں کے خلاب ہے کیا سے ہو کرتا ہے تو ایک صاحب نے عزتان قرآن صدر اسے پوچھا کہ عزت یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دل جوائی جہیں گے ہاتھ اور پاؤ یہ بولیں گے تو یہ کیسے بولیں گے ان کے اندر زبان ہے نہیں زبان کے بغیر کیسے بولیں تو حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے اس کے لئے کوئی الگ سے زبان نہیں ہے اللہ تعالی نے اسی گوش کے لوٹرے کو گویر عطا فرما دی بولنے لگی اگر اللہ خلق کرنے رک جائے جی وہی گویر ہے کہ قویر عطا فرما دیں وہ بولنے لگے اس میں پریشانی کیا بولتی تو اندر تعالی جس ہو سکتا ہے کہ یہ آگا سب واقعتا بات کہتے ہوں زبان سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہو مثال ہو کہ یہ جتنے بھی آگا جوار ہے انسان کے یہ سب زبان کے تعبیح ہے لے اس کو سیدھا رکھو اس میں اس کو صحیح رکھنے کی کوش نہیں تو اب بیان شروع ہوتا ہے ان گناہوں کا خاص طور جو زبان سے متعلق ہیں تو انہوں نے سب سے اہم گناہ جس سے شروع کیا امان رہو کر لے باب کو اور جس کا بہت ہی رواج ہو چکا ہے وہ ریبت کا گناہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ چھا رکھ مجلسوں پر کوئی مجلس خالی نہیں کل دوست خالی ریبت دوسر رہی تو حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کے اوپر بڑی کا وعیدہ بیان فرمائی قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ استعمال کے عیبت کے لیے جو چھاید کسی اور دنا کے لیے اتنے سنگیر الفاظ نہیں سنگیر فرمایا لا یفت باب باب آج حب احض ای یقل اللہ مح مح سنگری چھو ایک دوست کی ریبت نہ کرو کیوں اس وقت تھی یہ ایتا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوز کھانا کیا تم میں سے کوئی پتن کرتا ہے قرآن کے لفاظ ہیں کیا تم مردار بھائی کا گوز تھا پا قریب تم ہو تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو تو بی بھائی بھائی یہ ایسا ہی مردار بھائی اور چیزیں کسی شہار بیان فرمائی کہ یہ تو انسان کا گوز تھا انسان کا گوز تھا آدم خوری یہ کسی شنی بات ہے اور آدمی بھی کون بھائی اپنا بھائی کا گوز تھا اور بھائی بھی زندہ نہیں مردار اس کا گوز تھا یہ جسنا تنگیل اور خطرنا بات ہے اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا غیبت کرنے کے بانا چاہے کہ دوسرے کے تیس تیس اس کی برائی بیان کرنا اس کی برائی کرنا دوسرے موجود نہیں اس نے برائی کرنا چاہے وہ صحیح ہو برائی برات نہ ہو اس اللہ پائی جا رہی ہو برائی کھر بھی اگر تم دیان کروگے تو وہ غیبت میں شمار کرنا ایک حدیث میں آتا ہے حضور عبدال نبی کریم صدی غیبت چاہ ہو تو آپ پر جک رو اپنے بھائی کا ذکر کرنا پیچھے ایسے انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر کیا گیا تھا تو اس کو تکلیب ہو اور اس کو برا کر تو یہ غیبت تو ساگی نے پوچھا کہ اگر بھائی کی اندر وہ خرابی واقعی موجود ہے جو میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے تب یہ غیبت ہے اور اگر وہ خرابی موجود نہیں ہے اور جھوٹی نہیں تو یہ غیبت ہے بہت نہیں ہے اس وقت میں یہ خیبت ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لئے آیا اس سبت 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 دراندارہ کر کے دیکھئے ہماری مجلسوں کے اندر کس خدر اس کا روایت ہو چکا ہے جن وہ مطلع ہے اللہ میں جائے اللہ میں جائے کسی کرتے کر آیا اس کے بالوں کہیں سبت سبت نہیں کر رہا میں اس کے موں پہ کہیں یہ بات تو اگر وہ دل میں ایسی بات کر جو اس موں پہ رکھتا ہو یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ بات کسی کہ بھی تو زیوت نہ ہو جائز ہو جائز یاد رہا تو پھر بھی زیوت ہے موں پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو موں پہ کہہ سکتے ہو تب بھی اور نہ کہہ سکتے ہو تب بھی اگر گناہی سے ذکر کر رہے ہو کسی کا تو وہ حیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا گناہ کبیرہ ہے یعنی اتنا بہا گناہ کبیرہ شراب تینا تاکہ ڈالنا بدکاری کرنا جتنے اس پہ بڑے گناہ اتنا ہی یہ لی ہے کبیرہ دونوں وہ بھی حرام ماتنگ یہ بلکہ اس لئے آج سے اس کا درجہ سنگیر ہے کہ اس کا تعلق حقوق اور عباد سے بندے کا آگر اس بندے کا آگ پامائل کیا گیا تو اگر یہ جب تک معاف نہ کرتے وہ خسر تک ماتھی کا گوڑا سنگیر اور گناہ تو 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 اس لئے اس قصر یہ نکال دارہ کیا گا تو بھائی خدا کے لئے اس کا احمام دھل مطال رہی بندہ نہ کریں رہی نہ سنیں جس مجلد کے اندر ہو رہی ہو مجلد کے اندر در 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 رف ہے تو غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام دیکھو ایک حصول یہ ہے اسلام کا جو حضور عقص ربی کریم نے بیان کرمائے کہ ایمان کا تحقہ یہ ہے کہ اپنے لئے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لئے پسند کرو جو ارد لئے پسند کرو اور دوسرے کے لئے وہ نہ پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ذکر کرے اس طرح چیز برائی سے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی اس کو اختر سمجھو گے کو برائی سمجھو کہ میرا زکر ہو رہا ہے لوگ مجید کے اندر میرا ذکر کر میرا وضا پڑا رہے ہیں یا میرا ذکر کر ایسی طریقہ ذکر کر رہے جو برائی سے ذکر ہو رہا ہے تو تمہارے اوپر چاہ ہو جائے اگر تم اس کو بنا سمجھ اپنے لئے بزن نہیں کر تو کیا وجہ اللہ بتائے کہ آپ سے لئے تو یہ نیار ہے دوسرے کے نیار ہے یہ تک کہ ضبیبت سے کتنی بری بات ہے کہ تم سے اس کا میں ذکر کرنا ہوں اگر میں ذکر کرتا تو مجھے کتنا نگوار ہو یہ باتیں سوچ ہوگے تو انشاءاللہ کچھ اس ضبیبت کرنے کے جذبے میں اللہ نے جہنم کرنے آئے جیسے مسئل کو فاطرہ اس سے بھی جہنم اور ہمارے حضرت حقی علماء مولانا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ریوک سے بچنے صحیح راستہ یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کا ذکر آئی نہ بچنے نہ اچھائی نہ بڑائی کیونکہ یہ شیطان بڑا خوی ہے یہ جب تم نے کسی آدمی کا ذکر شروع کیا اچھائی بھائی بھائی بڑا اچھائی آدمی اس کے ادار پھلا اچھائی ہیں یہ وہ بھائی تو دماغ بھائی آتا ہے کہ میں بھائی بھائی نہیں کر رہا اس کی اچھائی بیان کر رہا ہوں لہا کوئی بنا کی بات نہیں ہے بھائی لیکن اچھائی بیان کرتے 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 کوئی جملہ چاہتنا بیسی ایسا ڈال دے گا جب وہ اچھائی جائے وہ بھائی کی طرف دل جائے ہے تو اچھائی بھی مگر اس میں بھائی آباد کرتے مگر آکے وہ اس کو سارا کام کرتے تو اس کا بھی ہے کہ وہ گفتو کا روح روح جائے سب رہا دوسرے کرو کرو ہی کرنے بھی ضرور ہی چاہ اچھائی سے بنا کرو برائی سے بنا اور اگر چلو اچھائی کی ناغ کرنے ہو تو بھائی چکے بیٹھو کہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے غلط گملا نہ کہہ رہا ہے ارے میان دوسرے برائی چاہ کرتے ہو اپنی طرف نگاہ کرو اپنے عیوب کا سہدار کرو اس کے اندر اگر کس برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا اس برائی کا عذاب سواس جو کچھ ہے وہ ہی جانے تمہیں تمہارے عمائی کسیر ملنا ہے اس کی ذکر کرو تجھ کو برائی چاہ پڑی اپنے نبیل اپنے طرف جان کرو اپنے عیوب کو دیکھو یہ سارے غیبتوں کا خیار اور دوسرے کا دکل یہ جو کچھ آتا ہے جب آدمی اپنے آپ سے بے خبر ہو جب اپنے عیوب کا اتراد پہر نہ ہو جائے تو اس جب آد سے کسی برائی کی طرف جان نہیں جاتا زبان نہیں اتراد جو آدمی کو اپنے عیوب کا احقاث ہو اتراد ہو تو اس کی زبان ہی نہیں ہو سکتی دوسرے جو برائی جو برائی کہا اپنے عیوب کو دیکھ آئے جو اپنے برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھون سے اے وہ بڑی اپنے برائی پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کل بران رہا اللہ تعالی اپنے عیوب کا احقاث ہمارے برائی تو پھر یہ برائی یہ تھا فتاح جیدا ہوتا ہے اس بات سے اپنی طرف کو دھیان ہے نہیں یہ نہیں خیال کہ مجھے قبر میں جا سونا ہے اس کا خیال نہیں کہ اللہ کے سام نجا کے جواب دینا ہے اب اس کی برائی اور اس کی برائی اس دن خلا آئے دیں یہ زندہ اس میں پھر دیں تو اس سے خدا کے لئے نجا حق کرنے کی کوشش کریں ہے مشکل اس میں کوئی ٹھگ نہیں جترا کا حالہ میں ہم لوگ بدر رہے لیکن اگر یہ اختیار سے بار ہوتا تو اللہ تعالی اس کو حرام نہ کر ہے اس لئے میں اس برگ جب کبھی خاطم بھگرنا شروع ہو گفتگو کیا اس کو لیا آؤ باب اور اگر کبھی اختیار ہو جائے تو کون اس کے اختیار کرو اور اہندہ کے لئے دوبارہ ان کو زیادہ کرو یاد رکھتی یہ دیوت ایسی چیز ہے کہ جو خساد پیدا کرنے والی بھگرے اس سے پیدا ہوتے ہیں باہر میں نایتدافیا ایسی ہوتی دیانی کیا کیا خساد یہ پیدا کرتی ہے اور معاشرے کرنے جو کچھ اس وقت آپ کو دوبار نگر آرہ ہے اس میں بہت بہت سب لی بات پائے تو اس لیے اس کو اعتبام سے کرنے کی ضرور ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوگی خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی شخ شراب کیتا ہو کیا سمجھوگا جو ایک ذرابی کو دین سے تعلق اتھنے والا ہے وہ اس کو بہت بری نظار سے دیکھ لیں بہت خمج لائے لائے تو بری خلق مخت جو آس ہے مخت وہ بھی سوچے گا تمہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی یا بڑا برا مخت لیکن اعداد میں خلقت چاہ گا اس کے بارے میں اس برائی کا احساس دل میں نہیں پیدا اور نہ خود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس برا کر رہا اس کے معنی یہ کہ اس کے برا ہی دل میں نہیں بیٹھ ہو اور اس کا یہ جو حقیقت ہے اس کے اوپر پور شرکل سے اعتقاد نہیں ورنہ دونوں میں کوئی برہ نہیں تھا وہ برا ہو رہا ہے ان کی برا کرنے تو اس کی پہلے برائی دل میں پیدا کہ یہ ایک ختم نہ تھی اللہ ایک مقتبہ حضرت آئے سے صدیقہ رضی اللہ پر آنہ حضور احضر سبھے دعال احضر کے سامنے تھی تو حضرت امو المین صفیہ رضی اللہ پر آنہ سے ذکر آئے اب صفیہ رضی ایک صلی اللہ کی ضرور متحر آئے اب آئے نے بچری بیbellی سوکنہوں میں صورت آئے صلی اللہ جسمات ہوا کرتی ہے صلی اللہ میں صدی اللہ آئے نے انہا ذکر کرتے ہوئے نام انہ جو لیا اور اس آئے انہ تہ啥 چھوڑ آئے تو اس طرح س چھوڑ کھو مقصدہ کہ وہ ٹھگنی یعنی کم چھوٹے خدوانی زمان سے نہیں کہا ٹھگنی غلط لیکن اشارت کیا جو وہ ٹھگنی ہے چھوٹے کلتی ہیں تو نبی کریم سرورت والد رحمت فرمایا کہا ایسا کہ تم نے آج ایسا کلمہ کہا ایسا کام کیا کہ اگر اس کلمہ کی ذہن اور اس کی بوت سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو ذہریزہ اور بندودار بنایا ایسا کلمہ ہے مقصدہ یعنی کلمہ میں اس میں کا حزیزہ رہا ہے کلمہ بھی نہیں کہا تھا میں اشارہ کیا تو اشارہ کرنے پر یہ فرمایا کہ یہ ایسا حمل ہے کہ پورے سمندر کو بندودار دیتا اس کی آپ کو برائی زیان فرمای نبی کریم سرورت والد اور فرمایا کہ تم بھی یہ ایسرہ کر رہی ہو کوئی مجھے ساری دنیا کی دولت لاکھے دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کی تک کو تیار نقل اتارنے کی ایسی طرح نقل اتارنے کی جس میں اس کا اس تہزہ شامل ہو جس میں اس کی گرائی کا پہلو نکلتا ہو ایسا نقل اتارنے کی اب تو یہ ایک فن بڑھ جا یہ پر حضور لصیفہ میں داخل ہے اور یہ باقیدہ وہ سب تاریخ و تنقیب کے گلیمات کا مستعب ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہو دوسری کی نقل اتارنے کی کر سکتے ہیں کہ نبی یا کے لئے صلو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کتنا اعتمام کے ساتھ روکا ہے مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ شراب کو برا سمجھیں گے زنا کو برا سمجھیں گے لیکن زیور پوری سمجھیں گے اور اس کو تھی رماغہ سمجھا ہوتا کوئی مجز اس کے خالی تو بھائی خدا کے لئے اس کا اعتمام شروع کریں اس کا طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی برائے جانبن پلسین کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ زیوت با سنجھیں حراب گناہ ہے اور میں اس سے بچنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں مبترہ ہو جائے مجلسوں میں دو تعالیٰ میں حضیر و غارب میں بیٹھے اٹھے یہ باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں اللہ میں آج عظم کرنا ہوں اپنی طرف سے یہ آئندہ نہیں کروں گا لیکن اس عظم پر قائم رہنا ثابت رہنا یہ آپ کی توفیر کے بہر ممكن نہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیر اللہ مجھے حمد اللہ مجھے حسنہ مجھے کہ میں اچھو کا قائم یہ آج ہی سے جب اٹھ کے جائے تو یہاں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہر کام کا جب تک آدمی ارادہ نہیں کر لیتا عظم نہیں کر لیتا کوئی کام گریوں میں ہوگی اور یہ شیطان ایسی چیز ہے جو ہر اچھے کام کو ترہ کر جائے اچھا میں ایکل سے کرے اور وہ کل جب جو کام کرنا ہو خبی جس کو لڑا دیا وہ چل جا تو میں ترہ کروں گا دو رکھر نماز کی نقل سلطل حاجہ پڑ کر اگر کسی کو روز رات نہ بلگا وہ بیچان ہوتا کی ہوتا کسی کو خرزہ علا کر بیچان ہے کی نہیں ہے کو جی مائے بیچان رہے نہیں جب تک شبہ نہ ہو جائے تو کیا مجھا ہے کہ اس بان کی پہ چین بیدہ نہیں ہو تھی جب بری آرد نہیں چھوٹ رہے وہ ہی پہ چین بیدہ کر کے دو رکھر سلطل بیدہ جو جو کر اللہ تمہار بت آرد اس کے بات عظم کر عظم کر اپنے اوپر اس کی پابندی آئے جائے اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت حقیم علم عظم 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 اگر اس سے کام نہ چلتا ہو تو ایک اپنے اوپر جرمانہ مقرر کر جب کبھی خیمت ہوگی تو یہ جرمانہ ادا کروں گا کیا جرمانہ مثلا دو رقعہ نفر بڑھوں گا ہر جب جب ہوگی یہ بڑھوں گا یا اتنا اتنی رقعہ صدقہ کروں گا جب دو یہ غلطی ہو جائے تو شرمانہ مقرر کر تو اس طریقے سے چل چل اس سے رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ اس سے نجاب عدا فرما جائیں اور بھئی نجاب حاصل کرنا ہے ضروری اور اس کی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار علاج کرنے کیلئے بیشان ہوتا ہے کہ بیماری ہے اور خطرنا ترین بیماری ہے جس بیماری سے زیادہ خطرنا ہے کیونکہ جانم کے دنوی جا رہی ہے اس واشتے یہ عظم کر کر اللہ تعالی سے دعا کرے عظم کرے جب کبھی غلطی اندر پھل ہو سو فورا اللہ تعالی سے مجیو کر تو خوبہ کرے اس کبھار کر خجبی اور اپنے گھر کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر یہ بہت جال ہے اللہ تعالی سو فرمائے وہاں یہ بہت جال ہے بس جہاں بیٹھیں چار حوثیں اور کسی نے کسی قدر شروع ہوگئے اور اس میں خوبی بہتر شروع ہوگئے اگر محمد محمد Em و بنا جل س Linh و بنا خ normalmente دوسرا دوسرا جس صغی محمد pier ای وس ر س ر ر ر ر ر اپنے رحمت سے انہوں سے اپنے رضا کے اندر استعمال کرنے کی توفیق استا کرنا یا اللہ جناہوں سے ان کو بچا جناہوں سے ان کی حفاظت اپنے جووٹوں سے شوٹ ہیں زبان کے گناہوں سے آنکھوں کے گناہوں سے کان کے گناہوں سے یا اللہ اس نے احمد کے ہمارے افادت فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان سے تمام جائز مقاسد مکامیہ بھی عطا فرما یا اللہ سب کی بریحانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا احمد راہمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا ہے احمد سے ان سب کی دلی مرابب کو دورا فرما اللہم انہا صلوکا من خیر محبت سلوکا من عبدکا ونبیم محمد صلوکا من عبدکا ونبیم محمد صلوکا وقتنا تقبل منا انتا انتا سمیو العلیم وتبارینا انتا انتا سواد ورحیم وصل اللہ تعالیٰ لحیر سلسلی محمد وعالی وصحبی ورحمت اللہ موسیقی